بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص خان پر کی ہے اللہ کے فضل سے لاکھوں کا سیکیٹرک اور سیکشل کوچ ہوں آج میں آپ کو ایک بال کا بتاؤں گا یہ بال جو ہے آپ کے سیکس کے لیے ایک اکسیر کا کام کریں گے آپ کہیں گے یہ ڈاٹ ساب اور چھوڑ دیں اور نہ اتنی گپے مارا کریں اور زمین عثمان کے کلابے نہ ملایا کریں اور بھئی بال کی میری فیکٹری تو نہیں ہے کہ میں نے اس کا ایسے آر بازی کرنی ہے آپ کے فائدے کے لیے یہ ویڈیو بناتے ہیں تو اگر آپ سنیں گے تو دیکھیں گے یہ بال جو ہے آپ کو سیکس کا ایک دیو بچا تو نہیں میں کہوں گا لیکن ایک سٹار ضرور بنا دے گا وہ کیسے میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا ہے کہ انسان کا جو پیلویس ہے اگر یہ ٹائٹ ہو جاتا ہے جیسے سوچ بچار کرنے والوں کے لوگوں کا جو وردش نہیں کرتے جو جنرلی کموڈ پہ بیٹھتے ہیں جو سیٹ وڑا ٹوائلیٹ ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں جورپین کموڈ اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو یہ جو پیلویس کا جو فلور ہوتا ہے اس میں کھچاؤ نہیں پیدا ہوتا جب آپ ایشین کموڈ پہ بیٹھتے ہیں تو وہ بڑا ٹائٹ اس میں کم ہو جاتی ہے لیکن ہمارا ہم نے دیکھا ہے کہ ہم لوگ زیادہ طرح جورپین کموڈ یوز کرتے ہیں اور ایشین کموڈ یوز کرنا مشکل ہو جاتا ہمارے لئے تو جب جو پیلویس آپ کو ٹائٹ ہونا شروع جاتا ہے تو آپ کو کئی مسئلے بن جاتے ہیں جس میں قبض بھی شامل ہے پشاب کا روح کر آنا پشاب کے قطرے آنا ٹائمنگ کا کم ہو جانا اور اس کے علاوہ ایریکشن میں کمی واقعہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اب اس پیلویس کے فلور کو ریلیکس کرنے کے لئے ہم یہ بال یوز کریں گے یہ دیکھیں یہ بال یہ کہیں گے ہم میں ٹینس بال یوز کرتا ہوں نہیں یہ میں نے بڑا سلیٹ کی ہے میں گیا کلونوں کی دکان پہ میں نے مختلف بال دیکھے اب اس پر یہ میں نے سلیٹ کیوں کیا کوئی تو آخر کے سکسولوجسٹ ہے اس کی آنکھوں میں تو پھر آپ پاس ہے وہ سیکسی سیکس بڑا ہوتا ہے اور ہر سیکسی چیز ہوئے اسی آنکھیں جا کے اس پر جم جاتی ہیں سو میری آنکھیں بھی اس بال کے اوپر جم کی ہیں کیوں اس کی وجہ ہے کہ یہ بال جو ہے نا یہ سوفٹ ہے یہ ٹینس بال آپ دوسرا لیں نیا تو وہ خاصہ ہارڈ ہوتا ہے اور کرکڑ بول دو بتا یہ ہے وہ بھی نہیں اور ایون ٹینس کا جو نیا بال ہے وہ بھی بھی ٹائٹ ہوتا ہے یہ ہم نے سوفٹ قسم کا بال لے رہا ہے آپ اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھیں پہلے یہ لوگ یوز کرتے ہیں یہ اگر آپ فیزیو تھرپی میں جائیں تو ایسے بال جو ہیں یا ہاتھ پہ رہے گی ایکسائیز کرنے کے کام آتے ہیں جیسے ہمارے پولیج کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کی سیندھ رہا سٹرون کرنے کے لیے لیکن آپ بزار میں جائیں کھلونوں کی دکان میں سپورٹس کی دکان میں آپ کو ایسا بال مل جائے گا آپ ایسا بال لیں اور آپ اپنے ٹیسٹس اور آپ کی اینل کران کے بیچ کا ایریے سے کہتے ہیں پرینیوم میں آپ کو ایک پکچر اس کی بھی دکھا دوں گا تو وہ آپ دیکھ لیں تو پرینیوم کے اوپر ہم نے اس کو نیچے سے ڈالنا ہے ٹیسٹس کے پیچھے اور اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے ابھی آپ کو یہ نظر نہیں آرہا تو وہ بندہ ایسے بیٹھ جاتا ہے جیسے وہ مرگی انڈوں پر بیٹھ جاتی ہے پرشان نہیں ہو جاتا تو آپ نے کون سے انڈے دینے ہیں پرشانی کی بات نہیں ہے جب آپ اوپر بیٹھ جائیں گے تو پھر آپ آگے بچے موک کریں یہ بال رول کرے گا آپ کے جو مسلز ہیں ان کی یہ مالش کرے گا پھر آپ گول گول بھی آپ گھومیں ایسے ایسے یعنی کہ بال کو ایسے گھمائیں سو پورے آپ کی جو پیلوز فلور ہے یہ اس کی مساج کرے گا کیونکہ جب بھی کسی مسلز کو ٹائٹلی دبایا جاتا ہے اس کا مساج کیا جاتا ہے میں جب آپ بتانا چاہتا تھا تو وہ مسل ریلیکس کر جاتا ہے تو نسیجے میں یہ کیا ہوگا کہ آپ کا جو پیلوز ہے یہ ریلیکس کر جائے گا جس سے آپ کو جو بیماریاں میں نے بتائی ہیں صورت الانزال کا بتایا ہے ایریکٹرلس فنکشن کا بتایا ہے ایریکٹرلس فنکشن کا بتایا ہے کبز کا بتایا ہے ہر ایک چیز کو فائدہ ملے گا تو آپ دن میں ایک دفعہ دو دفعہ یہ کر لیں اس میں کوئی زیادہ نہیں لگتا نا یہ سب آلیں پھٹ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا بال آپ کی سیکشل لائف میں ایک ریولویشن لاتا سکتا ہے تو امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو پسانتا ہی ہوگی دوستوں سے آپ شیئر کریں اور اپنے ویڈس ایپ بروس میں آپ شیئر کریں اچھی بات ہے پھلانا ہے نیکی ہے تو جو بیل کا آئیکون ہے جیسے ہم عرف عام میں تلی کہتے ہیں تلی کو آپ چھو لیں کرنٹ نہیں مارے گی وکر نہ کریں ٹھیک ہے تو آخر میں خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں ٹاٹر برکی کے اجازت دیں اللہ حافظ